وانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو رہائی نہ مل سکی نیب نے نئے توشہ خانہ ریفرنس میں گرفتار کر لیا ڈیپٹی ڈیریکٹر محسین حارون کی سربراہی میں نیب ٹیم اڈیالا جیل پہنچی نئے کیس کی انکواری ریپورٹ میں سات گڑیوں سمیت دس دہائف کے خلاف قانونیں حلاف لینے اور بیچنے کا الزام ریپورٹ کے مطابق توخف قانون کا مطابق اپنی ملکیت میں لیے بغیر ہی بیچے جاتے رہے بشرا بی بی کوڈیالا جیل کے گیٹ نمبر تین سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نکاح کیس میں بری ڈسٹرک کورٹ اسلام آباد نے سزا کے خلاف اپیلیں منظور کر لی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کلدم قرار عدالت نے رہائی کی روبکار چوری کر دی خوابر مانکہ کی میڈیکل بورٹ تشکیل دینے کی درخواست خارج جج افضل ماجوکہ نے تحریری فیصلہ چاری کر دیا آج حق اور انصاب کی بتا ہوئی ہے اس فیصلے پہ ہم عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں ہم چاہتے قانون کی بالا دستی ہو آئین کی حکمرانی ہو حق اور انصاف کی فتح ہوئی چیئر بین پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کا عدت میں نکاح کیس کی عدالتی فیصلے پر رد عمل کہتے ہیں فیصلے پر عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں باری پی ٹی آئی قانون کی بالا دستی اور آئین کی حکمرانی چوہتے ہیں دنیا نے دیکھ لیا اس کیس میں کچھ نہیں تھا قومی اسمبلیہ تین صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستوں کے لیے پہرستیں تیار کر لی اسد کیسر نے سوابی میں جلسے سے خطاب میں کہا چیف الیکشن کمیشنر کو گھر پہ جا جائے نئے الیکشن کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں مخصوص نشستوں پر فیصلے کے بعد کیا حکمرانی اختیار کی جائے وزیراعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقا نواز شریف نے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کو پیر کو مری بولا لیا سینر پیارٹی کے عادت اور کابینہ ارکان بھی اجلاس میں مطو وزیراعظم شہباز شریف نے سینیٹر ارفان صدیقی کو میڈیا حکمت عملی محصر بنانے کا ٹاسک سومت دیا یہاں ملک میں عدم استحقام اور بے یقینی پھنانے والے اناثر کو بے نکاب کیا جانا چاہیے کل کا فیصلہ آئینی فیصلہ نہیں تھا اس میں سیاسی مزمرات جو تھے وہ بڑے واضح نظر آ رہے ہیں جو سائل ہی نہیں ہیں جو ان کے دروازہ ہی نہیں کسی نے آکے کھٹ کھٹایا انصاف کے لیے آپ ان کو انصاف دے رہے ہیں ان کو ریلیف دے رہے ہیں حکومت نظر ثانی کی طرف جائے گی یا نہیں فیصلہ پارلیمنٹ میں ہوگا وزیر دفاع خاجہ عاصف کہتے ہیں مخصوص نشستوں کا فیصلہ ایک شخص کی دہلیس تک پہنچایا گیا جو سائل ہی نہیں تھا فیصلے سے موجودہ حالات میں پنڈورا باکس کھل گیا آئین کی تشریح عدلیہ کا کام ہے آئین میں اداروں کی ذمہ داریات دے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا پی ٹی آئی کو وہ مل گیا جو اس نے مانگا ہی نہیں مخصوص شیٹوں کے فیصلے سے آئین ہار گیا پیار محبت کی کل اخیر ہو گئی ہے اسلام آباد سپریم کورٹ کے اندر میں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب جو ہے فیملیز جو ہے وہ اوپر بیٹھ کر لوبیز کے اندر جو ہے انہوں نے پنامہ کا فیصلہ سنا بھی تھا تالیاں بھی بجائیں تھی کل مجھے بڑا کلیر لی لگا کہ آئین ہار گیا سٹاف جو جو آرینجمنٹ اب ہوتا ہے ہوا ڈیجیٹائزیشن کا سفر اب شروع ہو چکا ہے محجد کو ہم مستاقم کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ایک مشکل سفر بتائے کرنا ضروری ہے جو ٹیکس دیتے ہیں ان کے اوپر آپ مزید ٹیکس لگائیں گے اس طرح تو کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا اسطیفہ دے دوں گا مگر دباؤ میں نہیں آؤں گا وزیراعظم شہباز شریف کی ایہ بی آر افسروں سے گفتگو کہا فیڈرل بورڈ آف ریویری اوبیس لاحات کا عمل جاری رہے گا کوئی سفارش قبول نہیں ذاتی پسند نا پسند بھی نہیں ہے چیئرمن ایہ بی آر نے ڈیجیٹالائزیشن پر چند دن پہلے سرپرائز دیا تین ماہ پہلے بتا دیتے تو سوچتے غیر ملکی فرم میں کانسی کو لانا ہے یا نہیں نیوز کانفرنس میں کہا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو چکا لیکن ہم نے کرزوں سے جان چھوڑانی ہے کوشش ہوگی یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو وزیراعظم کی چیئرمن ایف بی آر کو فلار ملز مالکان سے مل کر جائز مسائل حل کر کے ہر تال ختم کرنے کی ہدایت پاکستان اور آئی ایم ایف میں سات ارب ڈالر کا کرز پروگرام تہپا گیا آئی ایم ایف کے جوری اعلامیے کے مطابق پاکستان سے تین سالہ ایکسرینڈڈ فنڈ فیزیبلیٹی پر سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح کو ساڑھے چور فیصد تک بڑھایا جائے گا زراعت برامدات رٹیل سیکٹر کو مکمل طور پر ٹیکس نیٹ ملایا جائے گا مرکرز اور صوبوں نے اٹھاروی آئینی ترمیم کے تحت اخراجات میں توازن پیدا کرنے پر اتفاق کیا حکومت کی فلار ملز اسوسییشن کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی فلار ملز اسوسییشن نے دس روز کے لیے ہردال موخیر کر دی حکومتی کمیٹی میں شامل جیئرمن ایف بی آر اور چار وفا کی وزراء کی فلار ملز اسوسییشن کے نمائندوں سے ملاقات ویڈ ہولنگ ڈیکس کے نفاظ پر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی حکومتی کمیٹی اور فلار ملز کے نمائندوں میں مذاکرات کا اگلا دور جمعیرات کو ہوگا مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بالی بوشت کی تیاری سولہ جولائی سے پیٹرولیو مصنوات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان ذرائع کے مطابق پیٹرول سات روپے سٹھ سٹھ پیسے فی لٹر مہنگا ہونے کا امکان ڈیزل کی قیمت میں تین روپے بہتر پیسے اضافہ متوقع پیٹرولیو مصنوات پر لیوی بڑھانی کی تجویز بھی تیار حتمی منظوری وزیراعظم شہباز شریف سے مشافرت کے بعد دیچائے کی دالے نے انہوں نے مہنگی کر دی بجلی نے انہوں نے مہنگی کر دی پھل کو آپ آتھ نہیں لگا سکتے ہیں غریب کھا کہہ سکتا ہے ایک بندے دی پانچ سو روپے دی آڑی چھ سو روپے گلو داڑ کے تھو لیا دے گا خاص تھی کی ایک امت تک ایک میربانی کرے ساڑھے غریبان تھی ساڑھے حال تھی رحمت کرے پہلے وہ گوشتب گئی رہا تھے تو آپ جو دالے ہیں وہ بھی وہ چھینے کے بھی غریب آدمی نہ کھا سکے گوشت کے بعد دالے بھی غریب کی پہنچ سے دور چنے کی دال ایک سو پچیس روپے کلو مہنگی قیمت تین سو پانچ روپے کلو ہو گئی کالے چنے سو روپے اضافے سے تین سو پانچ روپے میں بکنے لگے بیسن کی قیمت دو سو دس روپے کلو سے بڑھا کر تین سو دس روپے کلو مقرر زلائی انتظامیہ لاہور نے نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا آپ کو عوام لاتے ہیں تو آپ ان کی مرونے منت ہوتے ہیں اگر آپ کو اسٹیبلیشن لائے گی پھر جب تک وہ آپ کو رکھیں گے جیسے وہ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے اندر جو آپ کو اپوائنٹ کرتا ہے وہ ہی آپ کو نکالتا ہے اپوائنٹنگ آتھارٹی ہی آپ کو ڈیس بس کر سکتی ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو ووٹ آف کانفیدنس لینا چاہیے پرائی مستر صاحب امنی طور پر امنی کولیشن میں کانفیدنس لانے کے لیے چہباز شریف میں نظام بہتر کرنے کی اصلاحیت نہیں نواز شریف نے ووٹ کو عزتوں کا بیانیاں چھوڑ دیا بیانیاں پانی پی ٹی آئی اور حکومت نواز شریف نے لے لی سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی سنو نیوز کے پروگرام برک سرانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو بولے نظام بدلے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے موجودہ بجٹ میں ری فارمز کا ایک بھی ایجنڈا شامل نہیں موجودہ معاشی بدحالی اور نظام کا باہدحال ری فارمز ہیں اب اس فیصلے کے آنے کے بعد الیکشن کمیشن کے تمام لوگوں کو ان کے چیف سمیت خودی استفادے دینا چاہیے اس فیصلے کو جزوی نہیں کلی قبول کرنا پڑے گا سپریم کورٹ سے میری استعدہا ہے جوڈیشل کمیشن بنائے اور فارم پیتالیس کی بنیاد پر ہر سیٹ کا فیصلہ کرتے چلے جائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا امیر جماعت اسلامی نے مخصوص سیٹوں پر فیصلہ تازہ ہوا کا جھونکہ قرار دے دیا کراچی میں حافظ نیمر احمان کی نیوز کانفرنس بولے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کی کیا حیثیت رہ گئی عدالت نے تحریحی فیصلہ دے دیا الیکشن کمیشن کے تمام ارکان کو خود ہی استفادے دینا چاہیے پی ٹی ای راہنما حصد قیصر کا حافظ نیمر احمان سے ٹیلی فونک رابطہ ملکی سیاسی صورتحال اور آئین و قانون کی بحالی کی تحریک پر بات چیئے